پانا مہنگامے کا فائنل راؤنڈ شریف خاندان کے گرد نیب کا گھیرہ تنگ چودہ سال قید اور تاہیات نہ اہلی کے لیے احتساب عدالت میں دائر چاروں ریفرنسز منظور معاملہ اب سماعت کی طرف چلا گیا ترجمان نیب کا موقف نیب ریفرنسز میں نواز شریف حسن حسین مریم نواز داماد کیپٹرن ریٹائر سفدر اور سمدھی وزیر خزانہ عساق دار ملزم نامزد مریم نواز کے خلاف جالی دستاویزات جمع کرانے اور تحقیقات کو نقصان پہنچانے کا کیس بھی دائر جرم ثابت ہونے پر تین سال قید کی سزا ہو سکتی ہے پاناما کیس شروع سے ہی غیر سنجیدہ تھا سزا پہلے سے دے دی گئی کیسز آج بھی جمع ہو رہے ہیں دانیال عزیز کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ساگڈار کا نام پاناما کیس میں سرے سے موجود ہی نہیں تھا پنڈال سج گیا کرسیاں لگ گئیں پی ٹی آئی کی لاہور کے علاقے جیل روڈ پر جلسے کی تیاریاں مکمل پارٹی پرچموں کی بہار کارکنوں کی آمت جاری عمران خان بھی لاہور پہنچ گئے کھلاریوں سے خطاب کریں گے این ایک سو بیس پر زمنی انتخاب دمار کا نون لیگی امیدوار کلبسن نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف کیس پر سماعت کی تاریخ مقرر تین اکنی بینچ گیارہ ستمبر کو کیس سنے گا صوبائی حکومت کی کرپشن نے کراچی کو تباہ کر دیا ہمیں دو دھاری دلوار سے کاتا جا رہا ہے فاروق سبتار کا کراچی میں خطاب کہتے ہیں ہماری سیاسی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کی کارکردگی وسائل نہ ہونے کے باعث اچھی نہیں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم کے خلاف شہر شہر قریہ قریہ احتجاج مظاہرین کا عالمی برادری سے مظلوموں پر ظلم و ستم رکھانے کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی سراج الککہ برما کے صفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کہا مسلمانوں کے قتل عام کی تحقیقات اخوام مبتحدہ کرے وزیر خاجہ خاجہ عاصف کا چینی ہم منصب سے ملاقات کہتے ہیں افغان مسئلے کا فوجی نہیں صرف سیاسی حل نکالا جا سکتا ہے چین کی پاکستان کی مکمل حمایت کہا ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے کراچی میں کیکشان سوسائٹی میں فورسز کا چھاپا انصار الشریعہ سے رابطے کے الزام میں مبینہ ملزم گرفتار ملزم عالی تعلیمی آفتار نیجی کمپنی میں ملازم جامعہ کراچی میں دہشت گردوں کا کوئی ونگ نہیں سیکیورٹی دینا اداروں کا کام ہے وائس سانسلر جامعہ کراچی ڈاکٹر ایجمل خان کی میڈیا سے گفتگو کہا طلبہ کا ریکارڈ سیکیورٹی داروں کو دینے کا کوئی ارادہ نہیں وزیرعظم نے میاوالی میں چشمہ سی فور منصوبے کا افتتا کر دیا کہتے ہیں نومبر تک ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا وزیرعظم نے چینی زبان میں چینی نمائندوں کا بھی شکریہ آدھا کیا آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے چار دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی چاروں ملک دشمنوں نے سولہ افراد کو قتل کیا تھا دہشت گردی میں ملوث دیگر تئیس ملزمان کو بھی سزا سنا دی گئے پی این ایس خاسم منوڑا پر یوم بحریہ کی مرکزی تقریب شیردل جوانوں کا حربی طاقت کا شاندار مظاہرہ جنگی جہازوں، فریگیٹس اور ہیلیکاپٹرز نے سلامی پیش کی گورنر سن کا مادر وطن کے لیے لازوال قربانیاں پیش کرنے والے بحریہ کے جوانوں کو خراج عقیدت انکٹنگ پاکستان آنے کے لیے پرجوش، میچ کے لیے آفیشلز کا اعلان ریچی ریچرڈسن ریفری اور علیم ڈار ایک میچ میں امپائرنگ کریں گے اور شاہدہ فریدی نے افغان فرکر لیگ میں شرکت سے معذرت کر لی کہتے ہیں نیجی مسروفیات کے باعث ایونٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے مستقبل میں موقع ملا تو ضرور افغانستان جاؤں گا موسیقی